اللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہرے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی عالی وظیفہ ہے آپ میں دیکھیں اگر کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن کوئی کام کرتی ہے یا گھر میں بھی رزق کی کمی پیشی رہتی ہے تو صرف ایک چھوٹا سا عصم میں آپ کو بتاؤں گی وہ اپنی زبان سے تر کر لیں اس کو ہر وقت پڑھتے رہیں یا نماز فجر کے وقت آپ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی بعض میرے بھائی ایسے ہیں جن کو رزق کی اتنی کمی ہے اتنی شکایت ہیں وہ کام بھی بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا رزق نہیں بڑھتا وہ اس لیے نہیں بڑھتا ایک تو وہ رزق کا احترام نہیں کرتے اگر کوئی رزق کا دانہ گر جاتا ہے اس کو اٹھا کر نہیں کھاتے اگر کوئی ایسا مطلب کہ کوئی رزق کی موالے کا بھی ذرہ گر جائے اس کو اٹھا کر اس کو چون کر آنکھوں سے لگا کر اس کو کھائیں تو انشاءاللہ آپ کا رزق بہت زیادہ بلند اور بہت زیادہ آپ کا رزق بیٹھ جائے گا دوسرا طریقہ کہ اگر ایک روحانی عمل میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کا رزق نہیں بڑھتا یا رزق میں بہت کمی ہے تو اس کے اضافے کے لیے جس سے اللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت اور اضافہ فرمائیں گے مفلسی قربت اور اتنے ماندار ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آیت القرصی ایک بار پھر آیت کریمہ ایک بار آیت القرصی ایک بار آیت کریمہ ایک بار سورہ فاتحہ ایک بار سورہ اخلاص تین بار آپ نے بیت اللہ کی طرف مو کر کے پھوک مارنی ہے بیت اللہ کی طرف مو کر کے پھوک مارنی ہے یہ عملات فجر کی ٹائم کریں گے یہ عملات فجر کی ٹائم کریں گے اور بیت اللہ کی طرف پھوک مار دیں ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی روح ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل آپ کی قبض نہ فرمائیں تب تک آپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی رزق کی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ ایک ہفتے کا یہ عمل ہے آپ کر کے دیکھیں آپ کو تیسرے دن ہی الحمدللہ آپ کو تیسرے دن ہی اس چیز کا واضح فرق محسوس ہوگا کہ اللہ باقی نے آپ کا رزق کھول دیا ہے چھوٹا سا ایک عمل ہے اور آپ روحانی عمل ہے آپ کیجئے گا اسی عمل کے ساتھ اجازے دیجئے گا اور یہ عمل سبتہ جاریہ ہے اگر کوئی میرا بھائی کوئی میری بہن پریشان ہے تو آپ اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتے ہیں یہ آپ کو اجازت ہے اللہ پاک اپنا علم پھلانے میں میرے ساتھ آپ کو گامزن کریں ہر قدم پر آپ میرا ساتھ دیں اللہ پاک کا علم پھلانے میں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں میرے جانب کو سسکرائب کرنا نہ بولیں اجازت دیں اللہ حافظ